بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ناہم احمد ناصر رب دیکھ بی بھائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں صاحب خیر خیلیت سے ہوں گے تو آج اب لائک کرتے ہیں جو شروع ابھی میں آئے اور حمزہ بھائی نکل دے ہیں ان کو ساراں کلین بھائی کے پاس جن کا چینل ہے ڈیلی شو تو ابھی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آؤ یا باہر ذرا نکلتے ہیں کچھ جگہ وزٹ کرتے ہیں اور موسم ہی کافی مزے گا ہے بہت پیارا موسم ہے بارش آنے والی ہے اور بہت مزے کی فضا ہے تو چلیں چلتے ہیں لیٹس ای آپ کو بھی دیکھاتے ہیں کافی مزے کا سین ہے بہت مزے گا بارش کے موسم بنو بارش آنے کے 99 پتھر امکان ہے اور اللہ بارش دے ماشاءاللہ بہت مزے کی ہوا چل رہی ہے بہت ہی ٹھنڈا موسم ہے اور آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیز 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 اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ آپ سے پروچیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری بزرین آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی 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 بڑے پتال ہوں تو بائک پہ خراب ہو جاتے ہیں میرے دوست دوستر بائک پہ بہت زیادہ بائک خراب ہوتا ہے اور یہ اس روڈ پہ کھٹسارنگا سویمنگ پول بنیا ہے میری یہاں پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ سامنے بلکل سویمنگ پول ہے اور آپ نے ترگانگ چکوار سے یہاں سے بھی آنا ہے تو یہ ہے سویمنگ پول کافی انجوائیمنٹ والی جگہ ہے ہم آ چکے ہیں اکلیم بھائی کے گھر اور اکلیم بھائی ابھی آئے ہیں باہر نکلے ہوئی تھے ابھی وہ کپنے بھائی چینج کر رہے ہیں تو باہر نکلتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو باہر کا بیو دکھاتے ہیں اور ہم دور جانے کا پلان ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور جس نے ابھی دیا کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پلیز 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 آپ سے یہ میری روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کی بہتر سے بہتر اور اچھی ویڈیو لے کے آتا ہوں گا اور میری ایفرٹ کسی طرح رہے گی اور بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے آپ لوگ سپورٹ کرو گے کچھ ہوگا نہیں تو اس کے بنا سب ہا دورا ہے اور مجھے جگین ہے کہ آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کریں گے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کا تینکیو بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے ہمیں سکت پہنچکے ہیں ڈھوک ٹھٹان پھل پر کافی بڑا پھل ہیں اور کافی زیادہ پانی گزار ہے گاڑی بہت آرام سے جل رہی ہے بھائی صاحب گاڑی کی حمد چک کرو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور ابھی جاہاں رہے ہیں اس پھول پہ نیچے اور چلتے ہیں آپ کو بیو دنگاتے ہیں اور یہاں سے ہمیں اترنا ہے مشکل باست ہے کافی پیارا موسم بھی آج اور فری تھے تو ویزرڈ کرنے نکلے ہیں اور آج میں فرس ٹیم یہاں پہ آ رہا ہوں اس جگہ پہ ایسے اس روڈ سے تو گزرتے رہتے ہیں اور کافی ڈینجلس سچیشن ہے اور مجھے بھائی جان منع کر رہے ہیں کہ آگے نہیں جاؤ کیونکہ حالات بہت اس پھول کے خراب ہیں یہاں سے بلکل خراب ہو چکا ٹوٹ ٹوٹ کے اور اللہ ماف کرے یہ دیکھیں اس کے نیچے پائپ شائپ کھوٹے پڑے ہیں اور یہ دیکھیں واقعی ڈینجلس ہے بھائی بھائی جان پلیٹ ہیں دیکھو یہ دیکھیں موٹی پلیٹ ہے یہ موٹی پلیٹ ہے یہ موٹی پلیٹ ہے وہ موٹی پلیٹ ہے وہ موٹی پلیٹ ہے وہ تو خراب ہو گیا تھنو ٹھیک ہے یہ تھنو ٹھیک ہے گارٹر شاہد آتا وہ ڈینجلس ہو گیا ہم بلکل یہ سارا میٹل کا بنا ہوئے ہیں یہ سارا میٹل کا بنا ہوئے ہیں یہ سارا میٹل کا بنا ہوئے ہیں ترنے نہیں میں کوئی عارت رکھے میں نے توبا ساری سے زرہ بھی کو نہیں آئی یہ پانی کا بہت پریشر ہے بہت باؤ ہے اور اس کی وجہ سے ہوا بہت تیتھ چل رہی ہے سارا دیکھتے ہیں کیسے میٹل کا بنا ہے اور یہ انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے لگائے ہیں ان کو اس دور کا بھی کام آپ دیکھیں اور بہت ہی ویسے تو پیارا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس طور میں کام کیا گیا اور تب ویلڈنگ کا کام نہیں ہوتا تھا تو یہ رپٹ کی طرح رپٹ سے کام کرتے تھے اور دیکھ سکتے ہیں لکھ کروڑوں کی تعداد میں اس کو رپٹ لگیں ہیں انہوں نے اس کی فلیکسنگ رکھی ہے ادھر 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 اگر اس پر لوڈ پڑے تو یہ مومنٹ کریں یہ دیکھیں یہ جیسے جہاں سے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سائٹ سے خراب ہو چکا ہے ہم آپ کو اس پل کی ہسٹری دکھاتے ہیں یہ بریج اٹھارہ سو چھاسی میں جیمت کارڈوین نے بنوایا اور جو منیٹرنگ کرنے والا تھا جو کمانڈ دینے والا تھا جو جیمت کارڈوین تھا اور تقریباً اس کو کافی سارا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم تو ہران ہو چکے ہیں اور اس دور میں اس طرح کا کام ہوتا تھا اور ابھی کے جو دور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو تقریباً سات آٹھ سال ہوئی ہیں اس پل کو بنی نہیں لیکن اس کی ابھی سے اتنی کثیر حالات ہیں بلکل اس پل کے حالات ہی نہیں ہیں تو اس سے تو یہ پل پھر بہتر تھا تھوڑا سا یہاں سے خراب ہو چکا ہے اگر اس کو ریپیر بھی کرتے تو ہو جاتا تو بہت ہی مزار ہے ہمیں کافی زبردست موسم ہے اور یہ بہت ہی پرانا بنایا گا بریج اٹھارہ سچھہاسی میں جیمز کارڈوین نے بنوایا اور یہ جو پل ہے یہ ڈرک پھران اسے کہتے ہیں یہ جام پر موجود ہے اور ہم نے اس کے وزرڈ کیا ہے ڈرک والکے دبوں to enhancing ہزرڈ کیا ہے اس کے وزرڈ کیا ہے ہزرڈ کیا آیا